لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے تجاوز کر گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے لاہور کی فضائی بچوں بڑھوں اور بیمار افراد کے لیے انتہائی مزر ہے لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے تجاوز کر گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے لاہور کی فضاء بچوں بڑھوں اور بیمار افراد کے لیے انتہائی مزر ہے لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ائر کالٹے انڈیکس سات سو سے بھی تجاوز کر گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے جبکہ لاہور کی فضاء بچوں بڑھوں اور بیمار افراد کے لیے انتہائی خطرناک بتائی جا رہی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا امکان نہیں ہے خطرناک حد تک ائر کوالٹی انڈیکس بڑھ چکا ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے بھی تجاوز کر گیا ہے لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے جبکہ لاہور کی فضاء بچوں بڑھوں اور بیمار افراد کے لیے انتہائی خطرناک بنتی جا رہی ہے لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے تجاوز کر گیا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں بتایا جا رہا جبکہ لاہور کی فضاء بچوں بڑھوں اور بیمار افراد کے لیے انتہائی مذر ہے جبکہ ڈاکٹرز کے جانب سے ہدایات کی جا رہی ہے کہ شہری ماس کا استعمال لازمی کریں لاہور میں فضائی آلودگی کے باعث خطرناک حد تک ائر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہو چکا ہے ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے بھی تجاوز کر گیا ہے جبکہ طبع ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاط کریں باہر نگلنے سے گریس کریں اور ماس کا استعمال لازمی کریں چوبیس کھنٹوں کے دوران شہر میں بارش کا بھی کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا جبکہ لاہور کی فضاء بچوں بڑھوں اور بیمار افراد کے لیے انتہائی مذر ہے لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے ائر کوالٹی انڈیکس سات سو سے تجاوز کر گیا ہے بات کریں گے نتاشا رحمان ہمارے ساتھ موجود ہے نتاشا بتائے گا جب بلکل باؤوں کا شہر لاہور ہے لیکن آج کل اگر یہ کہا جائے کہ یہ فضائی آلودگی کا شہر ہو گیا ہے تو بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج صبح جو ایکوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا وہ سکس نائنٹی سکس تھا لیکن اب یہ ساتھ سو سے بھی تجاوز کر گیا ہے اور آج باؤوں کا شہر لاہور دنیا کے شہروں میں اگر ہم فضائی آلودگی کی لسٹ کی بات کریں تو ان میں ٹاپ لسٹ پر ہے اور انڈیا کو جو شہر ہے دیلی وہ دوسرے نمبر پر ہے اس کے ساتھ ساتھ آج فضائی آلودگی حد تک زیادہ ہے کہ یہاں پر سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے آنکھوں میں چوبن محسوس کی جارہی ہے حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ دیکھا جائے کہ محکمہ محولیات کی جانب سے یہ کہا جارہا ہے کہ بہت سے اقدامات کیے جارہے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے بھی دعوے کیے جارہے ہیں کہ اقدامات کیے جارہے ہیں تاکہ فضائی آلودگی کم ہو سکے لیکن جو اقدامات کیے جارہے ہیں وہ کافی ہیں حالانکہ ایسے اقدامات حکومت کو اس فضائی آلودگی شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ یہ جو موسم آج شروع ہو رہا ہے ونٹرز کا اس سے پہلے تمام جو اقدامات تھے وہ کرنے چاہیے تھے نہ کہ اس موسم میں آپ کو اقدامات کرنے چاہیے تھے یہ کہا جا رہا ہے کہ فضائی آلودگی میں فیکٹریوں سے نکلنے والا جو دھوان ہیں وہ فضائی آلودگی کو بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے ایک کوالٹی انڈیکس مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے درجہ حرد کی اگر ہم بات کریں تو آج لاہور کا کم سے کم جو درجہ حرد ہے وہ اکیس سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ زیادہ تین تیس سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ہیں ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ آج تیتیس سے پینتیس ویست ہے ہوا میں نمی کا تناسب بھی کم ہوتا جا رہا ہے اور جو محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتا جا رہا ہے کہ آئندہ چوبس کھنٹوں میں شہر لاہور میں بارش کے کوئی امکانات نہیں ہیں شہر کے باسیوں کو اسی فضائی آلودگی میں سانس لینا ہوگا اور خود کو بچائنا بھی ہے تو لہٰذا ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ گھروں سے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں سنگلاسز کا استعمال کریں گرم پانی کے غرارے کریں اگر آپ کا گلہ خراب ہونا شروع ہو رہا ہے کیونکہ فضائی آلودگی کی وجہ سے سانس سو فیپرو کی جو میماریاں ہیں وہ بھی پھیل رہی ہیں تو لہٰذا جب آپ گھروں سے باہر نکلیں تو احتیاطی تطابیر احتیاط کریں تاکہ فضائی آلودگی سے بچا جا سکے اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ آورال پنجاب کی بات کریں تو آورال پنجاب کی کچھلاکوں میں ہلکی بارش کے مکانات ہیں باقی پورے پنجاب میں موسم اسی طرح خوشک رہنے والا ہے اور اگر ہم آورال بات کر لیتے ہیں موسم کی تو موسم انتہائی احتیاطی سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال ضرور کریں بہت شکریہ نتاشا ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بروقت اور جامعے ہو اب ہوں گی جدید دور سے ہم اہنگ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت